ایمان کا اندازہ پیغام نمبر آٹھ ایمان کا تیسرا درجہ رومیو بارہ باب تین آیت میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں کوریا اور پوری دنیا کی چار ہزار چار سو شاکھوں کے ممبران بشمول متحدہ ریاست ہائے امریکہ انگلینڈ کینیڈا ہنڈیراس پیرو بولیویا ارجنٹائن جرمنی فرانس روس بیلجیم نیدرلینڈز اور افریقی ممالک بشمول کینیا یوگینڈا کانگو برونڈی اور روانڈا اور چین جاپان پاکستان انڈونیشیا فلپائن تائیوان انڈیا منگولیا مصر اسرائیل اور مقامی عبادت خانوں کے ممبران جو پوری دنیا میں انٹرنیٹ اور ٹیلیوین کی خدمات ملاحظہ کرتے ہیں جب آپ رائی کا دانہ بوئیں گے یہ اوگے گا بڑھے گا اور آخر کار ایک تناور ترخت بنے گا زندگی قبیج جو آپ نے اس وقت بوئیا تھا جب روح القدس پایا تھا وہ بھی عظیم ایمان بننے کے لیے بڑھے گا آپ کے ایمان کے مطابق کہ وہ کتنی نشروں ماں پاتا ہے کاموں کی اقسام جن کا تجربہ آپ اس دنیا میں کر سکتے ہیں مختلف ہوں گی اور آسمانی ریائشگاہ اور نعمتیں بھی ایمان کے مطابق مختلف ہوں گی لوکا سترہ باب بیس تا اکیس آیت کہتی ہے جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی تو اس نے جواب میں ان سے کہا خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو وہ یہاں ہے یا وہاں ہے کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے اگرچہ آپ اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے آسمان کی بادشاہی آپ کے درمیان اس قدر موجود ہے جس قدر آپ اسے اپنے دل میں محسوس کریں اور اس احساس کو بڑھائیں کہ ہم اس میں ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں لیکن اگر بیج بویا جانے کے لمبے عرصے بعد بھی نہ ہوگے آخر بیج میں سے زندگی غائب ہو جائے گی اور بیج سڑ جائے گا اسی طرح اگر آپ روح قدس پا کر محفوظ بھی ہو چکے ہیں اگر آپ کا زندگی کا بیج کافی عرصے بعد بھی نہیں اکتا اور جب سے دل میں بویا تو نشرما نہیں پایا آپ نجات حاصل نہیں کر سکتے دشمن ابلیس اور شیطان آپ کو دنیاوی سوچے دیں گے اور شکوک پیدا کریں گے تاکہ تھوڑا بہت ایمان بھی لے لیں جس کے وسیلہ آپ نجات پا سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ خدا کا دیا ہوا قیمت بیج کسی طرح ضائع نہیں ہونے دیں گے میں خدا ان کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اس کی آپ پاشی کریں اور اس کا دھیان رکھیں جس طرح کھیت میں بیج بونے کے بعد اس کی آپ پاشی اور حفاظت کی جاتی ہے تاکہ آپ کا ایمان ایک تناور درخت کے قد تک بڑھ سکے مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں ایمان کا درجہ اول وہ ہے جہاں آپ نے روح القدس پایا اور محفوظ ہوئے ایمان کا درجہ دوم وہ ہے جہاں آپ خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے خدا کا کلام سیکھا اور اسے جانتے ہیں آپ سچائی جانتے ہیں اگر آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کے درجہ پر ہیں جسے آپ جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایمان کے درجہ دوم پر ہیں درجہ دوم میں وہ کلام کو جانتے اور یہ سیکھتے ہیں کہ انہیں اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ اس پر عمل کرنے کی خاطر خواہ کوشش کریں وہ ایک وقت کلام پر عمل کرتے ہیں لیکن دوسرے وقت اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور جسم کے کام کرتے ہیں لیکن جو ہی وہ گریں گے مگر دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور چلنے پھر لے لگیں گے اگر وہ کلام پر عمل کرنے کی کوشش جاری رکھے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے جب ان کے ایمان کا قد بڑھتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ کلام پر عمل کرنے کے قابل ہوتے ہیں اس طرح جب وہ اس درجہ پر پہنچتے ہیں جہاں وہ جھٹ پٹ کلام پر عمل کر سکتے ہیں یہ ایمان کا درجہ سوم ہے کوئی باتیں ہی آپ کتنا کلام جانتے ہیں اگر آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو آپ کا ایمان بڑھ نہیں سکتا اگر آپ اسے عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں آپ اس پر عمل کرنے کے قابل ہو جائیں گے ہم کہتے ہیں ہزار چیزیں ایسی ہیں جو کرنے یا نہ کرنے انہیں سنبھال رکھنے یا پھینک دینے کی بابت خدا ہمیں بتاتا ہے جب ایک ایک کر کے ہم ان پر عمل کرتے ہیں ہم ان میں سے پانچ سو چھ سو اور آٹھ سو پر عمل کرنے کے قابل ہو جائیں گے جب ہم حقیقتا خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں ہم ایمان کے درجہ سوم میں چلے جاتے ہیں چنانچہ ایمان کا درجہ سوم خدا کے کلام پر عمل کرنے کا درجہ ہے درجہ دوم پر شاید آپ بعض اوقات خدا کے کلام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جسم کے کام کر سکتے ہیں لیکن درجہ سوم پر آپ مزید جسم کے کام نہیں کرتے اگر وہ جو ایمان کے درجہ سوم پر ہیں جسم کے کام کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان میں گمراہ ہو رہے ہیں آپ کے گمراہ ہونے کے سبب خدا خوش نہیں ہو سکتا یہ خدا کو غصہ دلانے جیسا ہے ایمان کے درجہ اول پر جب وہ گناہ کرتے ہیں اگر وہ توبہ کریں اور واپس آ جائیں تو خدا کے خلاف گناہ کی دیوار نہیں بنائیں گے لیکن ایمان کے درجہ سوم پر اگر وہ جسم کے کام کریں گے جو صرف درجہ اول اور دوم والے کرتے ہیں وہ گناہ کی ایک دیوار بنا رہے ہیں کیوں؟ یہ اس لیے کہ وہ خواہشتن یہ جانتے ہوئے گناہ کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے البتہ وہ توبہ کی روح حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خداوند کو بھی دوبارہ مسلوب کرتے ہیں ان کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے اس لیے کہ وہ خدا کے خلاف گناہ کی دیوار کھڑی کرتے ہیں پھر انہیں اس دیوار کو توڑنا ہوگا لیکن یہ آسان نہیں ہے یہ جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے اس لیے خدا انہیں توبہ کی روح نہیں پخشتا گناہ کی دیوار کو توڑنا آسان ہے دیوار کے باقی رہنے سے اگر وہ دوبارہ گناہ کرتے ہیں تو وہ دیوار بھی مضبوط ہو جائے گی نتیجتاً وہ اس گناہ سے توبہ نہیں کر سکتے اور نہ اسے چھوڑتے ہیں چنانچہ انہیں محلک بیماری لگ سکتی ہے یا ان کے کاروبار میں ایسے مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ کام بند کرنا پڑ جاتا ہے یا وہ دیواریا ہو جاتے ہیں یا ان کے خاندان کے کچھ افراد کے کھڑے کیے ہوئے مسائل ان کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں انہیں خدا سے تحفظ لینا چاہیے لیکن چونکہ وہ نہیں لے سکتے اس لیے شیطان کے کام حاصل کر لیتے ہیں اور بہت سے مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں درجہ سوم پر آپ کسی دباؤ یا زبردستی سے کلام پر عمل نہیں کرتے بلکہ رضا کرانا طور پر اسے عمل ملاتے ہیں کیونکہ آپ خدا کی مرضی کو سمجھ چکے ہوتے ہیں مثال کے طور پر احترام کے ساتھ ثبت پر عمل کرنے اور دیئے کی دینے کے بارے صرف معلومات رکھنا اور اسے سمجھنا یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں ثبت پر عمل کرنے سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہماری روح خدا کی ملکیت ہے جبکہ ثبت پر عمل کرنا خدا کے روحانی اختیار کا اقرار کرنا ہے جب خدا کے فرزند ثبت کو پاک رکھتے ہیں تو ثبت انہیں پوری طرح تباہیوں بیماریوں اور حادثات سے بچاتا ہے اور خوشحال ہونے کے لیے ان کی روح کی رہنمائی کرتا ہے پوری دعیقی دینا بھی خدا کے مادی اختیار کا اقرار کرنا ہے اور اس بات کا اقرار کرنا ہے یہ ہماری تمام ملکیتیں خدا کی طرف سے ہیں کوئی بات نہیں ہم کتنی مشکت اور کوشش کرتے ہیں اگر خدا ہمیں نہیں دیتا تو ہم حاصل نہیں کر سکتے اس طرح ہماری ساری آمدن خدا کی ہے لیکن ہم خدا کو اس کا دسویں حصہ دیتے ہیں اور ہمیں آزادی کے ساتھ سہولیات استعمال کرنے کی اجازت ہے جب ہم پوری دعیقی دیتے ہیں تو خدا ہماری دولت کی حفاظت کرتا ہے اور نقصہ نہیں ہونے دیتا اور اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں اس قدر دے گا کہ ہمارے خطے اوپر تک بھر جائیں گے لیکن اس کے باوجود کہ ہم بہت زیادہ سنتے اور علم رکھتے ہیں کہ ہماری روحیں خوش و خرم ہوں گی اور بیماریاں تباہیاں اور آزمائشیں ہمیں چھوڑ جائیں گی بہت دفعہ ہم ثبت پر عمل نہیں کرتے اور نہ پوری دعیقی ادا کرتے ہیں ہم ان پر صرف اس وقت عمل کرتے ہیں جب دماغ سے نہیں دل سے سمجھیں وہ اسے اپنی معلومات میں جانتے ہیں لیکن وہ عمل صرف اس وقت کر سکتے ہیں جب دل سے سمجھیں پورے ثبت کو ماننا برکت ہے اور ثبت کو ماننے سے وہ نجات پائیں گے اور آسمان کی بادشاہت میں جائیں گے یہ خدا کے روحانی اختیار کا اقرار کرنا ہے لیکن اگر وہ عمل نہیں کرتے تو اس کا استعمال کیا ہے لیکن اگر وہ اسے اپنے دل میں سمجھتے ہیں تو وہ اس کو مانیں گے وہ جانتے ہیں کہ یہ برکت ہے اور خدا آسمان کے دریچے کھولے گا اور انہیں ان کے کاروبار میں خاندانوں میں اور بچوں میں برکت دے گا جب وہ پوری دیئے کی دیں گے جب اپنے دل میں اسے سمجھ لیتے ہیں وہ عمل میں لاسکتے ہیں اور وہ برکت حاصل کریں گے اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہم کہتے ہیں کہ آپ کی کمپنی میں آپ کا واس آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ ساری رات لگا کر مضوع کام ختم کر لیتے ہیں جسے ختم کرنا ضروری ہے تو وہ آپ کو ایک بڑا بونس اور ترقی دے گا وہ مزید کہتا ہے کہ اگر آپ ساری رات لگا کر کام نہیں کرنا چاہتے تو وہ یہ کام کسی دوسرے کو دے دے گا اور آپ بس گھر جا کر آرام کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ اپنے کام پر ترقی پانے کے لیے کئی سال کوشش کرتے ہیں اور اگر صرف ایک بار ساری رات کام کرنے سے ترقی پا سکیں تو کون ہے جو ان کا انکار کرے گا اسی طرح ہی روح میں ہے اگر آپ حقیقتا سمجھ جاتے ہیں کہ ثبت کو ماننا اور پوری دعیقی دینا برکت ہے تو آپ اسے پوری طرح عمل ملانے کا ایمان پائیں گے لوگ کلام سنتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے کیونکہ وہ حقیقتا اپنے دل سے نہیں سمجھتے وہ اپنے دل میں کیوں نہیں سمجھتے وجہ یہ ہے کہ ان کا دل سخت ہے ان کی دل کو روح کی مانند نرم ہونا چاہیے اگر آپ انکساری رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کا دل روح کی مانند نرم ہے لوگ دل سے نہیں سمجھتے کیونکہ ان کے دل دنیاوی نزدیات اور خیالات اور لائے عمل سے سخت ہو گئے ہیں درجہ دوم پر سمجھ رکھنا جہاں آپ مکمل سمجھ نہیں رکھتے اور درجہ سوم پر بلکل مختلف ہیں لیکن اگر آپ درجہ دوم پر بھی حقیقت میں نہیں سمجھتے آپ نے اسے سنا ہے اور جانتے ہیں آپ کلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ دعا کرتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا اسی لحظ میں آپ کو اوپر سے فضل بخشتا ہے تاکہ آپ دل کی گہرائی سے سمجھ سکیں وہ آپ میں فضل اور مضبوطی بن جاتا ہے چنانچہ آپ اپنے دل میں ایمان حاصل کرتے ہیں تب آپ بہت آسانی سے کلام پر عمل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک نو مولود بچے کو پہلی بار چلنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھیں تو بچے صرف ایک دن میں کھڑا ہو کر چل نہیں سکتا پہلے وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں ہلاتے ہیں اور جب وہ اپنی قوت بڑھا لیں گے تو وہ رنگ نہ شروع کر دیں گے اور پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اس عمل میں وہ اپنی ٹانگوں میں مضبوطی حاصل کرتے ہیں اور آخر وہ چلنے بلکہ دورنے کے قابل ہو جاتے ہیں کیا آپ نے کسی نو مولود بچے کو دیکھا ہے جو صرف لیٹا ہو لیکن وہ اچانک اٹھے اور چلنا شروع کر دے مجھے یقین ہے کہ آپ میں کوئی نہیں جس نے کبھی ایسا بچہ دیکھا ہو پہلے بچے صرف لیٹتے ہیں جب وہ ماں کا دودھ پیتے اور بڑھتے ہیں تو وہ کروڑ لے سکتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں ہلاتے ہیں اور جب وہ مزید کوئت پاتے ہیں تو فرش پر رنگ نہ شروع کر دیتے ہیں اس عمل میں سے گزرنے کے بعد وہ بیٹھتے ہیں اور آخر وہ کھڑے ہونا اور چلنا شروع کر دیتے ہیں لیکن پہلے وہ ایک قدم اٹھاتے ہیں اور گر جاتے ہیں وہ دوبارہ کھڑے ہونے اور چلنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کو چلتا دیکھتے ہیں آخر وہ چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں ایمان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے آپ صرف پیغمات سننے سے عمل کرنے کے لیے فضل اور مضبوطی حاصل نہیں کر سکتے آپ کو خود دعا کرنی اور سچائی پر عمل کرنا ہوگا جب آپ وہ کرتے ہیں تو خدا آپ کے دل کو دیکھتا ہے اور وہ اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے آپ پر فضل عطا کرتا ہے خدا کے کلام پر عمل کرنے کے لیے آپ کی کوششیں ایک ایک کر کے پھلدار ہو جائیں گی جب آپ اپنے دل میں اعتماد حاصل کرتے ہیں آپ کلام پر عمل کرنے میں مزید دکت محسوس نہیں کرتے کیونکہ وہ جو ایمان کے درجہ سوم پر ہیں ان کے لیے کلام پر عمل کرنا اور اس کے مطابق جینا مشکل نہیں ہوتا اگر آپ مشکل محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایمان کے درجہ دوم پر ہیں وہ جو درجہ سوم پر ہیں جو خدا اور اس کی محبت کو جانتے ہیں وہ بائبل مقدس کو بھی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فردوس اور جہنم ہیں وہ آسمان کی وادشاہت کی خوشی کو جانتے ہیں اس لیے وہ اس خوشی کے پیچھے جاتے ہیں وہ بہترین آسمانی رہیش گاہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں پس وہ ایمان میں زندگی بسر کرنے میں دکت محسوس نہیں کرتے اس کے برقس وہ مسیحی زندگی گزارنے میں خوشی اور راحت محسوس کرتے ہیں جس طرح آپ اپنی روز مرہ کی عام زندگی گزارتے ہیں ایک وسیحی زندگی گزارنا آپ میں ایک فطری چیز بن جائے گا ایمان کے درجہ سوم پر کیا آپ میں سے کوئی ثبت کو ماننا بھول سکتا ہے کیا کوئی ایسا ہوگا جو کہے میں بھول گیا تھا کہ یہ ثبت کا دن ہے اور میں اس پر عمل نہ کر سکا کیا آپ سارا دن کھانا نہیں کھاتے اس لیے کہ بھول گئے ہیں کیا آپ سانس لینا بھول سکتے ہیں جس طرح یہ آپ کی زندگی میں ایک عادت ہے یہ پہلے سے آپ کے بدن میں موجود ہے کیونکہ دیدنی جھوٹ جیدہ تر ختم ہو چکے ہیں اس لیے آپ مزید جسم کے کام نہیں کرتے اب آپ اپنے دل میں سے جسمانی چیزوں اور گناہکار خسرتوں کو نکالیں آپ ایمان کے درجہ اول پر جسم کے کاموں کو نکالنا شروع کرتے ہیں اور درجہ دوم میں چلے جاتے ہیں اب درجہ دوم پر آپ کلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب پوری طرح خدا کے کلام پر عمل کرنے سے آپ ایمان کے درجہ سوم پر چلے جاتے ہیں اب اگر وہ جو درجہ سوم پر ہیں وہ درجہ اول والوں کی طرح جسمانی کام کریں گے تو یہ خدا کو غصہ دلانا اور مایوس کر رہا ہوگا اس لیے اب گناہ کی ایک دیوار تخلیق ہو جاتی ہے ایک آدمی جو درجہ سوم پر ہے اسے ہرگز وہ کام نہیں کرنے چاہیے جو درجہ اول والے کریں گے اگر وہ اس طرح کا کچھ کرتا ہے تو اس پر خدا کا عذاب نازل ہوگا چنانچہ شاید ایک یا دو سال بعد اسے معلوم ہوتا کہ اس کے اندر ایک بیماری پل رہی تھی یا اس کا کاروبار نقصان میں جا سکتا ہے شاید اس کے خاندان کے افراد بھی ابلیس کی جانب سے ستائے جانے پر مسائل کیا شکار ہو جائیں وہ ان کی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ خدا انہیں تحفظ فراہم نہیں کرتا جب تک آپ کے دل میں پوری طرح کلام کا احساس نہ ہو جائے اور بدی کی جڑیں پوری طرح نہ کھینچ لی جائیں آپ کو ایمان کے ساتھ اچھی کشتی لڑنا ہوتی ہے مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں میں نے کہا کہ جب کلام کے مطابق رہنے کی کوشش کریں تو آپ سمجھداری حاصل کریں گے اور جب آپ سمجھ جائیں گے تو کلام پر آسانی سے عمل کریں گے میں اسے ایک مثال کے ساتھ واضح کروں گا پہلا تسنی کیوں پانچ باب سولہ تا اٹھارہ آیت کہتی ہے ہر وقت خوش رہو بلا ناغہ دعا کرو ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ یسو مسیح میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے جب میں ان آرکان کو دیکھتا ہوں جو مورسی ایمان میں پلے بڑھے اور خادم بنے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ان کے چہرے خوشی اور شکر گزاری سے بھرے ہیں وہ روحانی نور رکھتے ہیں اگرچہ وہ میک اپ نہیں کرتے ان کے چہرے کی جھریاں غائب ہیں ان کے چہرے زیادہ خوبصورت ہو گئے ہیں یہ اس وقت ہوگا اگر خدا کا کلام ان میں ہمیشہ سکونت کرے گا جب تک وہ ہمیشہ جد و جہد کریں تمام جسمانی کاموں کو نکالنے کے بعد بھی انہیں ضرور اپنے اندر سے گناہکار خسرت کے خلاف جد و جہد جاری رکھنی ہے اور کیونکہ وہ پوری طرح سچائی سے عمل نہیں کر سکتے ان کے چہرے حقیقتا نہیں چمک سکتے بس ایک بار وہ ان تمام چیزوں پر کابو پا لیتے ہیں اور نور کے فرزند بن جاتے ہیں جو خدا کے سچے بیٹے اور بیٹیاں سمجھے جا سکتے ہیں یہ تب ہوتا ہے جب وہ روح کی سطح میں ایمان کے درجہ چہارم پر جاتے ہیں کلام ان کا ہو جاتا ہے تب وہ ہمیشہ خوش رہیں گے جب بھی وہ آزمائشوں اور امتحرات کا سامنا کریں گے وہ ہمیشہ خوش رہیں گے وہ پریشان بھی نہیں ہوں گے ہر وقت ہر چیز میں خدا کی نگرانی ہوگی تاکہ وہ دائے بائیں نہ مڑے وہ بالکل شیطان سے نہیں آزمائے جاتے وہ صرف شکر گزاری سے بھرے ہوتے ہیں درجہ سوم اور چہارم اسی طرح مختلف ہیں درجہ سوم پر آپ کلام کو جانتے ہیں تاکہ آپ ہمیشہ خوش رہے شکر گزاری کریں اور بلا ناغہ دعا کریں لیکن ابھی آپ کسی وقت خوشی اور شکر گزاری بھول جاتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ ابھی تک آپ اپنے دل میں جد و جہد رکھتے ہیں آپ سچائی سے جینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں کر سکتے کیونکہ گناہگار خاصلت آپ کے اندر موجود ہے آپ ابھی تک دنیاوی چیزوں سے بھی پریشان ہیں اس لیے ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتے لیکن وہ جو روح میں جا چکے ہیں یعنی وہ جو روح میں ہیں وہ دنیاوی چیزوں کی باوت پریشان نہیں ہوں گے جب میں بیرون ملک میشنز کے لیے گیا تو میرے اردگرد کے اہلکار گواہ ہیں کہ ہمیں بہت دھمکیاں ملتی تھیں جب ان ممالک میں جہاں وہ قانون کے مطابق مسیحیت کو اجازت نہیں دیتے یا تسلیم نہیں کرتے ہم نے بڑی دھمکیاں اور خطرے اٹھائے لیکن میرے اہلکاروں نے مجھے کبھی کسی چیز کے لیے پریشان نہیں دیکھا کیوں؟ میں دنیاوی چیزوں کے لیے پریشان نہیں ہوتا کیونکہ میں اعتقاد رکھتا ہوں کہ قادر مطلق خدا ہمارے ساتھ ہے اور وہی میری حفاظت اور مدد کر رہا ہے آپ نے کبھی مجھے میری صحت اور بیماری کے مطالق بھی پریشان نہیں دیکھا ہوگا میں دنیاوی کسی چیز کے لیے پریشان نہیں ہوتا بشمول میرے خاندان کے افراد اور میرے بچے یا دنیا کی ہر چیز چنانچہ کوئی میرے دل میں سے خدا کی دی ہوئی خوشی نہیں چین سکتا اور میں ہر وقت شکر ادا کر سکتا ہوں اگر میں کسی چیز کے لیے پریشان ہوتا ہوں تو وہ خدا کی بادشاہی ہے میں پریشان ہوتا ہوں جب ہمارے ممبر گناہ کرتے ہیں اس وقت جب وہ یہ سوچ کر بیمار ہوتے ہیں کہ ان کی روحیں خوش ہیں بیداری بھی مستقل رہنی چاہیے اور جب بیداری نہیں ہوتی یا جب ہم بیرون ملک کرسیٹ کے لیے جاتے ہیں تو خدا کو عظیم جلال دینے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد جمع نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے اور جب ہمارے توقع کے مطابق لوگوں کا حجوم نہیں ہوتا تو میں ان چیزوں کے لیے پریشان ہوتا ہوں کیونکہ میں خداوند کے سامنے شرمندگی محسوس کرتا ہوں میں روحانی چیزوں اور خدا کی بادشاہی کے لیے پریشان ہوتا ہوں میں اس دنیا کی کسی چیز کے لیے پریشان نہیں ہوتا اس لیے میں اپنے دل میں ہمیشہ خدا کا دیا ہوا اتمنان رکھتا ہوں یہ لوگ خوشی اور شکر گزاری سے بھر جائیں گے چنانچہ ان کے چہروں پر جھریاں نہیں پڑیں گی ان کی جلد بڑی نہیں ہوگی کیوں وہ دل سے خوشی اور شکر گزاری کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں وہ اس دنیا کی کسی چیز کے لیے پریشان نہیں ہوتے چنانچہ ان کی جلد پر جھریاں نہیں پڑتیں ان کی جلد اس طرح جوان رہتی ہے جیسے وہ بیس پرس کے ہوں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے اگر آپ روح اور کامل روح میں جائیں تو فوراً آپ کی جلد ان کی طرح ہو جائے گی جو بیس یا تیس سال کے ہوتے ہیں بہت چھوٹی جھڑیاں بھی غائب ہو جائیں گی آپ غصہ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرتے پس آپ کا چہرہ دمکے گا بلا ناغہ دعا کرو ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ یسو مسیح میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے اگر آپ اپنے دل میں اس تاثر کو نہیں سمجھتے جب آپ مشکرات کا سامنا کرتے ہیں آپ خوش اور شکر گزار رہنی کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ صرف ظاہر میں ہے دل میں آپ ابھی تک سوچتے ہیں میں اس مشکل صورتحال کا سامنا کر رہا ہوں یہ کوئی شکر گزاری کی بات نہیں اور میں کیسے شکر دا کر سکتا ہوں آپ خوش رہنی کی کوشش کرتے ہیں لیکن مزید اسے برداشت نہیں کر سکتے اور شاید آخر میں آپ شکایت کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ کلام کی فرما برداری پر ڈٹے رہتے ہیں تو آپ اس لمحہ سے دعا کے ذریعے خدا کی مرضی کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اس زمین پر زندگی محض ناپائیدار ہے اور مشکلات بھی ہیں میں عبدی آسمانی بادشاہت میں داخل ہونے کی امید کرتا ہوں چنانچہ یہ کس قدر شکر کی بات ہے کہ میرے جیسے گناہگار کو معافی مل گئی اور وہ نجات پا گیا اس انسانی اصلاح کے وسیلہ سے بھی میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے مواقع حاصل کیے یہ بات کیسی خوشکن ہے اگر میں ایمان کے ساتھ سوال کرتا ہوں تو خدا جواب دیتا ہے بے شک ابھی مشکلات ہیں میں جواب حاصل کروں گا اور خدا کو جرال دوں گا چنانچہ یہ کیسا پرکیف ہے اسی طرح آپ کو احساس ہو سکتا ہے کہ کن چیزوں کے لئے آپ شکر گزار ہو سکتے ہیں آپ اعتقاد رکھنے کے لئے عظیم ایمان بھی حاصل کریں کہ امتحانات اور آزمائشیں چلی جائیں اگر آپ کلام کے مطابق خدا کو قربانی دیں تو خدا کے کلام کے مطابق خوشی کرنا اور شکرانے دینا نور کا ایک عمل ہے جو خدا سے تعلق رکھتا ہے امتحانات اور آزمائشیں ہمارے دشمن ابلیس اور شیطان کی طرف سے آتے ہیں بے شک مذہبہ سے ہمیشہ اس قسم کے کلام کی منادی ہوتی ہے آپ میں سے بعض لوگ سننے کے فوراں بعد بھلا دیتے ہیں اور بعض اس پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے جب ایک تاریخ کمرہ میں روشنی آتی ہے تو تاریخی کو جانا ہوتا ہے اس طرح جب آپ اپنے دل میں حقیقی شکر گزاری کرتے اور خوش ہوتے ہیں تو روحانی نور سے امتحانات اور آزمائشیں جاتی رہتی ہیں اور آپ حقیقت میں برکات حاصل کرتے ہیں اگر آپ اپنے دل سے اس حقیقت کو سمجھیں تو آپ مشکلات میں بھی ایمان کے ساتھ خوش اور شکر گزار ہو سکتے ہیں تب آپ تجربہ کریں گے کہ امتحانات اور آزمائشیں بھی حقیقت میں خدا کے فضل اور قدرت سے چلے جاتے ہیں ان چیزوں کا تجربہ کرنے کے بعد آپ مزید محتمید ایمان حاصل کرتے ہیں اور جب آئندہ آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے تو آپ خوش اور شکر گزار ہو سکتے ہیں اور آسانی سے ان پر غالب آ سکتے ہیں حتیٰ کہ جب آپ کے سامنے مشکل ترین حالات کی اصلیت ظاہر ہو اگر آپ اپنے دل میں خدا کے کلام کے معنی کو سمجھ لیں تو آپ ایمان کے ساتھ برکات کی طرف دیکھ سکتے ہیں اور کلام کے مطابق عمل کر سکتے ہیں مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں لیکن بے شک آپ ظاہراً کلام پر عمل کریں تو ضروری نہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ ایمان کے درجہ سوم پر ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کوئی بھی اعتوار کی عبادت نہیں چھوڑتے تو آپ کی ایمان کا درجہ اس کے مطابق مختلف ہوگا کہ آپ خدا کی پرستش کیسے کرتے ہیں ان میں سے بعض ایلڈر اور سینر ڈیکن ہوتے ہیں تو اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ سب ایمان کے درجہ سوم پر ہوں گے بعض ایلڈر اور سینر ڈیکن ابھی تک درجہ دوم پر ہی ہوتے ہیں اور بعض تو درجہ اول پر ہوتے ہیں یہ کیسی قابل رحم بات ہے یہ اس کے مطابق مختلف ہے کہ آپ حقیقتاً مضبوط ایمان کے ساتھ خدا کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں یا آپ دوسرے لوگوں سے باخبر ہیں یا بدقسمتی کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں اگر آپ ثبت کو نہیں مانتے بے شک آپ ہر ہفتے میں اعتوار کی عبادت پر شریک ہوتے ہیں اگر آپ روح اور سچائی سے پرستش نہیں کرتے بلکہ سستاتے رہتے ہیں یا بیکار خیالات پر کھوئے رہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں عبادت جلد ختم ہو جائے گی میں واپس گھر جانا چاہتا ہوں میں اس وقت ہونے والی ٹی وی نشیات دیکھنا چاہتا ہوں ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایمان کے درجہ سوم پر ہیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ جب آپ روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کریں تو ثبت کو بھی پاک رکھیں گے اگر آپ بے کار خیالات کے ساتھ عبادت میں آتے ہیں اور انگتے رہتے ہیں تو خدا خوش نہیں ہوگا آپ سے نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے ثبت پر پورا عمل کیا ہے ایمان کو بھی آمال کے ساتھ پیوست ہونا ضروری ہے اور اس کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے بعض اوقات آپ خدا کو دیتے ہیں کیونکہ آپ نے سنا تھا کہ جب آپ بوئیں گے تو برکات حاصل کریں گے لیکن کیونکہ آپ نے فورا اپنی آنکھوں سے بہت سی برکات نہیں دیکھیں آپ خدا کے سامنے افسوس کے ساتھ بوتے ہیں یا اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ ایمان کے ساتھ عمل کرنے کے قابل ہونے کے لیے اپنی دلوں میں فہم کے درجہ پر پہنچے ہیں اس لیے ہم ظاہری طور پر نظر آنے والی ایک یا دو چیزوں سے کسی کے ایمان کا اندازہ نہیں کر سکتے ظاہری اعمال صرف ایمان کے درجہ اول کے لیے ہوتے ہیں عمل کی اہم چیز اس کا دل کی گہرائی سے آنا ہے صرف خدا جانتا ہے کہ یہ عمل دل کی گہرائی سے آ رہا ہے آپ بھی اپنے متعلق جانتے ہوں گے ہم تو اس بات سے امتیاز کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص خدا کی مرضی کو کتنا سمجھتا ہے اور اپنے دل سے اس پر عمل کرتا ہے مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں جب آپ ایمان کے درجہ سوم پر جاتے اور خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو پہلے آپ کے دل میں کچھ تنازات ہوتے ہیں آپ خدا کی مرضی کو سمجھیں اور اس کی فرما برداری کریں لیکن کیونکہ آپ کے دل میں ابھی تک گناہکار خسرتے ہیں ابھی آپ تنازات رکھتے ہیں آپ جسم کے کام نہیں کرتے لیکن کیونکہ ابھی آپ نے اپنے دل میں سے گناہکار خرصتوں کو نہیں نکالا یعنی ابھی تک آپ نے جسم اور جسمانی خیالات کو نہیں کھینچ نکالا آپ ان جسمانی چیزوں اور جسمانی خیالات کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں آپ اس لئے تنازہ محسوس کرتے ہیں کیونکہ جد و جہد کرنی ہے بے شک یہ تنازہ اس قسم کا نہیں جو آپ ایمان کے درجہ دوم پر یہ سوچتے ہوئے رکھتے ہیں کہ میں سچائی سے عمل کروں گا یا نہیں آپ سچائی سے عمل کرتے ہیں لیکن ابھی روحانی سوچیں جو نیک دل کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور جسمانی سوچیں جو خواہشات کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف جد و جہد کرتی ہیں جیسے پہلے وضاحت کی گئی ہے جب آپ ایمان کے درجہ دوم پر مشکلات میں مفتلا ہوں آپ خوش ہونے اور شکر گزاری کرنے کی کوشش کریں لیکن بعض اوقات آپ حالات پر غالب آنے کے قابل نہ ہوتے ہوئے شکایات کرتے ہیں لیکن ایمان کے درجہ دوم پر آپ مشکلات میں بھی خوشی اور شکر گزاری کر سکتے ہیں لیکن اسی طرح درجہ سوم پر آپ سو فیصد کامل خوشی اور شکر گزاری نہیں کر سکتے اگر آپ درجہ سوم کی ابتدا میں ہیں اگر آپ کچھ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو آپ جسمانی خیالات رکھتے ہیں مثلا یہ بہت مشکل ہے تب شاید آپ مایوس ہو جائیں اور آپ کی معموری بھی غائب ہو جائے لیکن آپ فوراں روح القدس کی آواز سنیں گے اور اپنے دل کو سچائی کے خیالات کے ساتھ کابو کر لیں گے نہیں مجھے خوش ہونا اور شکر ادا کرنا ہے خدا زندہ ہے اور مجھے کیوں مایوس ہونا چاہیے اگر آپ بھی زیادہ تکمیل کے لیے دعا میں چل لائیں اور خدا کا فضل اور مضبوط ہی پائیں تو آپ مزید شکر گزاری اور خوشی سے بھر جائیں گے تب درجہ سوم کے وست کو عبور کرتے اور اوپری درجہ پر جاتے ہیں تو آپ بہت زیادہ جسمانی خیالات نہیں رکھتے جیسے رومیوں آٹھ باب میں کہا گیا ہے ہمیں جسمانی خیالات کو نکالنا ہے یہ خدا کے سامنے مکروح ہے اور خدا کو خوش نہیں کر سکتا صرف جسمانی خیال کو ختم کرنے کے بعد آپ شیطان کے کام حاصل نہیں کریں گے اگر آپ درجہ سوم کے نصف یا اس کے بعد وارے درجہ پر جاتے ہیں تو آپ زیادہ جسمانی خیالات نہیں رکھتے وہ اس لیے کہ آپ کا دل اس قدر روح میں تبدیل ہو چکا ہے حتیٰ کہ اگر آپ کو اچانک مشکل صورتحال درپیش ہو جائے آپ مایوسی اور شکایت کے خیالات کے وجہے خوشی اور شکر گزاری کے خیالات رکھیں گے حتیٰ کہ آپ سوچیں گے کہ یہ وقتی مشکل ہے آپ اس سوچ کو فل فور چلتا کر دیں گے اور جلد اپنے دل کو شکر گزار اور خوش بنا لیں گے مطی سات باب چوبیس تا پچیس آیت کہتی ہے پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمر کرتا ہے وہ اس اقلمت آدمی کی مانن تہہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور می برسا اور پانی چڑھا اور آنڈیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی پہلا کرنٹیوں دس باب چار آیت کا دوسرا حصہ کہتا ہے اور وہ چٹان مسیح تھا اگر آپ خدا کے کلام کے مطابق عمل کرنے کے لئے کامل ایمان رکھتے اور امتحانات اور آزمائشوں میں ڈولنے والے نہیں ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ یقیناً یسو مسیح کی چٹان پر کھڑے ہیں اگر آپ درجہ سوم کے ساٹھ فیصد سے اوپر چلے جائیں تو آئندہ آپ کلام پر عمل کرنے کو مشکل یا بوجھ محسوس نہیں کریں گے اس لئے اس درجہ پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ایمان کی چٹان پر کھڑے ہونے کا آغاز کر دیا ہے اگر آپ ستر فیصد پر چلے جاتے ہیں تو آپ یقینی طور پر ایمان کی چٹان پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس درجہ پر آپ ایک پکی عادت کی طرح کلام پر عمل کرتے ہیں آپ کھانا نہیں بھولتے کیا بھولتے ہیں کیا آپ داشتہ دوپہر کا کھانا یا رات کا کھانا بھولتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی کھانا نہیں بھولے گا آپ ہر وقت کھانے کی تراش میں رہتے ہیں جب سے آپ پیدا ہوئے کبھی سانس لینا نہیں بھولے سانس لیے بنا پکی بات ہے کہ آپ مر جائیں گے دعا کا بھی یہی حال ہے اگر آپ دعا نہیں کرتے تو آپ کی روح مر جاتی ہے اسی لیے اسے فطرتاً ہونا چاہیے اسی لیے ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خداوند اکثر عادتاً زیتون کے پہاڑ پر دعا کرتا تھا وہ عادتاً بلا ناغہ گھٹنوں کے بل دعا کرتا تھا اس لیے اگر آپ دعا کرنا روک دیتے ہیں تو آپ کی روح مر جاتی ہے جس طرح سانس لیے بغیر آپ کا بدن مر جائے گا اگر آپ دعا کرنا روک دیں گے تو آپ پر آزمائشیں آئیں گی اور آخر آپ شیطان کا شکار بن جائیں گے چنانچہ آپ ایک بہترین پکی عادت کی طرح کلام پر عمل کریں اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی قسم کے حالات میں جسمانی خیالات کے بغیر فل فور خوشی اور شکر گزاری کرتے ہیں تو آپ روحانی ایمان کے درجہ میں قدم رکھتے ہیں یہ ایمان کا درجہ چہارم ہے فرض کریں کہ آپ کا ایک ہم منصب غصے میں آپ کو تھپڑ مار دیتا ہے تھپڑ آپ اپنے مو پر کھاتے ہیں تب آپ کا ذہن کیا کرتا ہے یہ آپ کی ایمان کے درجہ کے مطابق مختلف ہوگا ہمارا خداوند فرماتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ایک گال پر پارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیڑ دو اگر وہ شخص جس سے آپ نفرت کرتے ہیں آپ کو ایک کوس بیگار میں لے جائے تو اس کے ساتھ دو کوس چلے جاؤ وہ ہمیں فراختل اور قبول کرنے والے بننے کو کہتا ہے اگر کوئی تجھ سے چوگا مانگے تو کرتا بھی اسے دے دے یہ خداوند کا کلام ہے اگر آپ ایمان کے درجہ سوم کی چٹان پر ستر فیصد یا اسی فیصد حاصل کر کے کھڑے ہیں تو آپ خود بخود کلام پر عمل کریں گے آپ کو یاد نہیں کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی تیرے بائیں گال پر مارے تو دائیں بھی اس کی طرف پھیڑ دے یہ لا شعوری میں ہو جائے گا آپ کے دائیں گال پر تھپر پڑا تھا اور فرض کریں کہ آپ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہیں جس نے آپ کو تھپر مارا تو آپ کو فوراً اس سے برابر تھپر نہیں مارنا ہوگا بلکہ آپ کا دل ایک لمحہ میں کابو میں آ جائے گا آپ یہ سوچتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں گے اس نے مجھے کیوں مارا ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی کیا کوئی غلطی تھی میں نے کوئی غلطی نہیں کی پھر اس نے مجھے کیوں مارا آپ غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے آپ اسے برابر نہیں ماریں گے کیونکہ آپ کو بتا اور معصوم تھپڑ پڑا تھا صرف وہ جو ایمان کے درجہ اول پر ہیں ایسا کریں گے شاید وقتی طور پر آپ کے دل میں بھی غصہ آ جائے کیونکہ آپ کو تھپڑ پڑا تھا سوچتے ہوئے کہ مجھے اس سے بلا وجہ کیون تھپڑ کھانا چاہیے میں اس سے طاقت بھر بھی ہوں اگر آپ کو وقتی غصہ آئے بھی آپ اپنے دل پر کابو رکھیں آپ خدا کے کلام پر سوچیں اور اپنے دل پر کابو پالیں گے تب آپ وجہ تلاش کریں گے کہ اس شخص نے مجھے کیون تھپڑ مارا اور اس سے صلاح کی کوشش کریں گے آپ اس کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے وہ جو ایمان کی چٹان پر تقریباً ستر فیصد یا اسی فیصد درجہ سوم ایمان پر کھڑے ہیں وہ اس طرح کا عمل کریں گے آپ کیسے عمل کرتے ہیں آپ کو یہ پیغام سنتے ہوئے اپنا معاینہ کرنے کے قابل ہونا چاہیے اگر آپ اس وقت اپنے آپ پر کابو نہیں کر سکتے جب کوئی آپ کو تھپڑ مارے تو ابھی تک آپ ایمان کے درجہ سوم کے آغاز پر ہیں جب خدا کا کلام آپ میں سکونت کرتا ہے تاکہ آپ خود بخود خدا کے کلام پر عمل کر سکیں اور خوشی اور شکر گزاری کے ساتھ رہ سکیں تو آپ ایمان کے درجہ چاہرہ میں داخل ہو رہے ہیں اب میں ایک مثال دیتا ہوں ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ایک ہم منصب آپ کے کام کی جگہ پر آپ کے ساتھ بڑی بیرخوی سے پیش آتا ہے وہ ایسا کام آپ کے سبورت کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے خود کرنا چاہیے اس قسم کی صورتحال میں ایک شخص جو ایمان کے درجہ دوم پر ہے اقتہت محسوس کرے گا یا برا منائے گا وہ اپنی بری محسوسات پر کابو پانے اور دوسروں کی خدمت کرنے کی کوشش کرے گا لیکن ابھی تک وہ اپنے دل میں شکایات رکھتا ہے آپ سوچتے ہیں یہ آدمی مغرور ہے یہ خود کام کر سکتا ہے اور یہ اس کام کی ذمہ داری مجھ پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کیا مجھے اس بے وقف کو دیکھنا چاہیے اور آپ اپنے دل میں بے آرامی رکھتے ہیں اور جب آپ مزید اس کے ساتھ رہنا برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کھل کر اس پر غصہ ہو سکتے ہیں یہ اول اور دوم درجہ ہے اگر آپ غصہ ہو جاتے ہیں تو یہ ایمان کا درجہ اول ہے اگر آپ غصہ ہوئے بغیر اسے اپنے اندر رکھ لیتے ہیں اور حقیقت میں اس شخص کو نہیں سمجھ سکتے تو آپ ایمان کے درجہ دوم پر ہیں لیکن درجہ سوم پر آپ اس طرح اتمنان نہیں توڑتے آپ مصبت سوچ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بات اخلاق نہیں ہے دراصل وہ خوش اخلاق ہونے کی کوشش کر رہا ہے اس کے پاس ضرور کوئی وجہ ہوگی کہ وہ خود کام نہیں کر سکتا اور آپ اس کی خدمت کرتے ہیں جس طرح وہ چاہتا ہے لیکن درجہ سوم کے افتدائی برہرہ پر کیونکہ آپ کے دل میں سچائی کی کاشت مکمل طور پر نہیں ہوئی شاید آپ ایک لمحہ کے لیے کمزور محسوسات رکھیں گے لیکن اگر وہ بے آرام خیالات آپ کے ذہن میں آ بھی جائیں تو آپ ان کا ذکر نہیں کرتے اور اپنے ذہن کو اچھائی میں سوچنے کی غرض سے اور اپنے دل کو اچھا رکھنے کے لیے تبدیل نہیں کرتے لیکن اگر آپ درجہ سوم کی چٹان پر کھڑے ہیں تو اگرچہ ایک لمحہ کے لیے آپ کی دل میں ناقابل شمار خیالات آ جائیں آپ اسے فوراں روحانی سوچ میں تبدیل نہیں کر سکتے اور آپ دوسرے شخص کی خدمت پر امن ذہن کے ساتھ کر سکتے ہیں مذہبی پیشواؤں میں سینئر اور جونئر بھی ہوتے ہیں چنانچہ یہ ضروری ہے کہ جونئر اپنے سینئرز کا احترام کریں اور اگر جونئر اپنے سینئرز کی فرما برداری نہیں کرتے یا اگر وہ اپنے سینئرز کے خلاف برے منصوبے بانتے ہیں یا برے بیانات دیتے ہیں یا ان کے چہرے غصہ میں آ جاتے ہیں یا سرخ ہو جاتے ہیں یا اگر وہ خوشک الفاظ بولتے ہیں یا غصہ دیرانے والے تکلیف دے الفاظ ادا کرتے ہیں سخت لہچہ میں بات کرتے ہیں تو انہیں اپنے سینئرز سے نہیں کہنا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک ایمان کے درجاول پر ہیں لیکن آپ دوسرے شخص کی خدمت پر امن ذہن کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی دوسرے کے ساتھ وہ سیدھا ہو رہی گندم کی طرح ایک لمحہ کے لیے بے آرام سوچ کے بغیر خدمت کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایمان کے درجہ چہارم پر ہوتے ہوئے مرد روح ہیں کیا مرد روح بننا آسان نہیں ہے کیا مشکل ہے ہمارا خداون اور خدا کے تمام انبیاء اسی قسم کے دل رکھتے تھے بے شک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سارے کے سارے درجہ چہارم پر تھے ہمارا خداون اور سچے مردان خدا اس سے اوپر تھے باقی سب درجہ پنجم پر تھے اور صرف ہمارا خداون کامل تھا یہ معاملہ یہ معاملہ موسیٰ کے ساتھ تھا دانیل کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا حتیٰ کہ جب وہ شیروں کی بان میں ڈالا جانے والا تھا تو اس نے اپنے اختیار کے ساتھ ان کے خلاف لڑنے کی کوشش نہیں کی وہ پر امن رہا اور شیروں کی مان میں چلا گیا اس کے تین دوستوں کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا اگرچہ وہ سب کچھ کھونے کو تھے بشمول شہرت اور اختیار انہوں نے دنیا کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا وہ سچائی پر قائم رہے اور دائیں بائیں نہیں جھکے تمام مردان خدا اسی طرح کے تھے کیونکہ مردان خدا ایمان کے درجہ چاہرم پر گئے تھے انہوں نے خدا کے کلام پر جوں کا توں عمل کیا اور نور میں رہے وہ بدی کی کوئی قسم نہیں رکھتے اس کی بابت کیا مشکل ہے اگر آپ پانچ یا دس سال سے مسیحی ہیں تو دراصل یہ بہت آسان ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ اپنے خیالات و نظریات نہیں چھوڑتے آپ خود اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ وہیں رکے رہتے ہیں آپ روح میں تھوڑا سا بڑھتے ہیں لیکن پھر آپ لمبے عرصے تک ایک ہی جگہ رکے رہتے ہیں آپ کو اپنی خودی کو توڑنا چاہیے چونکہ آپ نہیں توڑتے اس لیے اسی جگہ رکے رہتے ہیں اب میں پیغام کا خلاصہ پیش کرتا ہوں مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں عبرانیوں بارہ باب چار آیت میں ایمانداروں سے یہ کہا جاتا ہے تم نے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو انہوں نے گناہوں کے خلاف لڑائی کی لیکن خدا کی مرضی کیا ہے یہ گناہوں کے خلاف خون بہانے کے نکتہ نظر سے لڑنا ہے صرف تب ہی خدا سے ہمیں پیار مل سکتا ہے اگر ہم گناہوں کے خلاف لڑائی جاری رکھتے ہیں تو نتیجتا ہم ایمان کے درجہ چہارم پر جائیں گے اب بائبل مقدس ہمیں ان برکات کے مطالق بتاتی ہے جو مردان روح حاصل کریں گے تم اندر آتے اور باہر جاتے ہوئے مبارک ہوگے تم بہت سوں کو کرز دوگے مگر کسی سے کرز لوگے نہیں اگر خدا سے کچھ مانگوگے تو وہ تمہیں دے گا جس طرح پہلا یوہنہ تین باب میں لکھا ہے خدا تمہیں اپنے عزیز بیٹے اور بیٹیاں کہے گا شریر تمہیں چھونے نہیں پائے گا خدا ہمیشہ آپ کی حفاظت کرے گا وہ آسمانی افواج اور فرشتگان روح القدس کی آگ کی دیوار اور اپنی شولزن آنکھوں کے ساتھ آپ کی حفاظت کرے گا تاکہ شریر آپ کو چھو بھی نہ سکے آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی اگر آپ خطا بھی کریں گے تو محفوظ رہیں گے اگر آپ بہت بڑی خطا بھی کر لیں تو خدا آپ کی حفاظت کرے گا حتیٰ کہ اگر آپ کو ٹریفک حادثہ پیش آ جائے اور آپ کی کار ٹوٹ پھوٹ جائے تو بے شک آپ ایمان کے درجے چہارم کے رکن ہوں یا نہ ہوں خدا آپ کی حفاظت کرے گا پھر اگر آپ روح میں آئیں تو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا تاب آپ سو فیصد محفوظ ہوں گے اگرچہ آپ غلطیاں بھی کر لیں چنانچہ دنیاوی چیزوں کی عبابت پریشان ہونے والی کیا چیز ہے البتہ آپ ہر حال میں خوش ہوں گے آپ ہر حال میں شکر ادا کریں گے اور آپ ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہیں گے صرف جب آپ روح میں جائیں گے یہ سادہ سی آیت آپ کی زندگی میں احساس دلائے گی کہ یہ برکت ان پر آتی ہے جو ایمان کے درجہ چہارم پر ہوتے ہیں جو روح کا درجہ ہے اس لئے خدا ہمیں بتاتا ہے تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو یہ معاملہ ایسا ہے جب آپ عام طور سے خدا کے کلام اور محبت کو جانتے ہیں البتہ آپ جسمانی کاموں کو پہلے ہی نکال چکے ہیں جو عمل کے طور پر دکھائی دیئے لیکن آپ اپنے دل میں گناہوں کو نہیں نکال رہے آپ ایمان کے درجہ سوم میں آ چکے ہیں لیکن تب سے آپ کے ایمان کی رفتار کم ہو چکی ہے چراچے لمبے عرصے کے بعد بھی آپ ایمان کی چٹان پر کھڑے نہیں ہو رہے اور آپ روح میں نہیں جا رہے مثال کے طور پر اگر آپ کسی کے عامال کا ملاحظہ کریں جلد ہی آپ اپنے برے کاموں کو خدا کے کلام میں سے منقص ہوتے ہوئے دیکھیں گے تب آپ یہ کہتے ہوئے توبہ کریں اوہ اے باپ میں نے اس پر الزام لگایا ہے مجھے معاف کر دے لیکن اگر اسی لمحے آپ مڑ جاتے ہیں اسی لئے کہ آپ نے الزام لگانے اور عیب جوئی کرنے کی خاصلت کو پوری طرح نہیں کھینچ نکالا آپ آئندہ اسی صورتحال میں پھر کسی پر الزام لگائیں گے بائبل مقدس ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ دوسروں پر الزام لگانا عیب جوئی کرنا تحمد لگانا کس قدر بڑے گناہ ہیں ہمارا منصف صرف خدا ہے اور اگر ہم دوسروں کی عدالت کرتے ہیں تو خدا کے درجے پر ہوتے ہیں لیکن اکثر اوقات بہت سے لوگ دوسروں کی عدالت کرتے ہیں یہ صرف دنیا دار لوگوں کا کام ہے جو بلکل خدا سے نہیں ڈرتے اگر آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو یہ ہرگز نہیں کرنا جاہیے شاید آپ کا اجزام درست ہو لیکن ان میں سے زیادہ در درست نہیں ہوتے اور اگر آپ اس کی بناہ پر دوسروں کو سزا دیتے ہیں تو خدا کے سامنے یہ کس قدر بڑا گناہ ہے آپ اپنے دل میں سے گناہگار خسنت کو کھینچے بغیر بار بار توبہ کو دوہرانے کے درجے پر ہیں البتہ آپ کے ایمان کا درجہ نہیں بڑھتا آپ کے ایمان کو بالترتیب بڑھانے کے لیے آپ کو صرف توبہ کرنے پر نہیں رہنا چاہیے بلکہ آپ کو گناہ کے خلاف اپنا خون بہانے کے نظریت سے جد و جہد کرنی ہوگی تاکہ آپ انہیں پوری طرح نکال پھینگیں جب تک خدا ہماری روح کو نہیں بلاتا جب تک ہم خدا ان کو حاصل نہیں کر لیتے جو دوبارہ ہمیں لینے آ رہا ہے ہمیں گناہوں کو نکالنے کے لیے فوری جد و جہد کرنی چاہیے تاکہ ہم خدا کے پسندیدہ بچے بن جائیں جو گناہ نہیں رکھتے کب تک آپ گناہ کے خلاف جد و جہد نہیں کریں گے آپ کیوں تصور نہیں کرتے تصور کریں کہ آپ اپنے اندر گناہگار خاصلت نہیں رکھتے اور آپ خداون کا دل یعنی روح کا دل رکھتے ہیں آپ کس قدر خوش ہوں گے آپ کسی کی عضالت نہیں کریں گے یا سزا نہیں دیں گے اور نہ نفرت کریں گے اگر کوئی آپ سے نفرت کرے تب بھی نہیں آپ اسے اب بھی پیار کر سکتے ہیں چنانچہ آپ کس قدر خوش ہوں گے آپ کی خوشی ختم نہ ہوگی آپ ہمیشہ خوش اور شکر گزار رہیں گے آپ خدا کے ہاتھوں پر سب کچھ کرتے ہیں بس آپ کو اس دنیا میں کسی چیز کے مطالق پریشان نہیں ہونا آپ اعتقاد رکھیں کہ خدا ہر چیز کا خیال رکھے گا آپ اعتقاد رکھیں کہ خدا آپ کو مالی طور پر آپ کے کاروبار میں اور خاندان اور بچوں میں برکت دے گا تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو آپ کا دل ہر وقت حمد خوشی اور شکر گزاری سے بھرا رہے گا یہ کیسا خوشکن ہے یہ کرنے کے لئے آپ اپنے اندر سے گناہکار خسرت کو تلاش کر لیتے ہیں آپ کو انہیں دبانا یا فراموش نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپ کو اپنے دل میں غم کرنا چاہیے اور خدا سے اتمنان مانگنا چاہیے آپ کو احساس کرنا ہے کہ آپ کے دل میں کس قدر غلیظ گناہ اور بدیاں ہیں اور اپنی ساری زندگی میں کس قدر آنسوں کے ساتھ کتنی دعائیں کی ہیں تاکہ آپ گناہ کی بڑی بڑی جڑوں کو بھی کھینچ نکالنے کی قوت حاصل کر سکیں بعض اوقات آپ کو روزہ رکھنا چاہیے ساری رات دعا کرنی چاہیے ریاضتی دعائیں کرنی چاہیے اور خدا کی قوت حاصل کرنے کے لئے خدا کو نظرانے پیش کرنے چاہیے آپ کی ایسی کابشوں کے ذریعے خدا کا فضل اور قدرت اور روح القدس کی مدد آپ پر اتر آئے گی اور نتیجتاً آپ کے دل میں سے گناہکار خسرتیں ایک ایک کر کے نکل جائیں گی وہ صرف بار بار توبہ کرنے سے نہیں نکل سکتی آپ کو اپنے سچے دل اور سچے عامال کے ساتھ بلکہ دل کی گہرائی سے بھی انہیں نکالنا ہوگا تابہ آپ نتیجتاً ایک پاک دل حاصل کریں گے آپ کی زندگی ایک بلکل مختلف سمت کو چلی جائے گی آپ جسمانی سمت سے روحانی سمت کو چلے جائیں گے پس تمام مسائل خوشحالی میں تبدیل ہو جائیں گے اور آپ ہمیشہ خدا کے قوموں کا تجربہ ناممکنات کو ممکنات میں بدلتے ہوئے کریں گے میں خداون کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اس روحانی درجہ کے لیے دیانتداری سے مشتاک ہو جائیں گناہوں کو فوراں نکال دیں اور پاک دل حاصل کریں تاکہ آپ ایمان کے پورے اندازے تک پہنچ جائیں بیماروں کے لیے دعا میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں آپ اپنے بطن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجئے اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجئے خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا آپ جہاں کہیں بھی ہوں اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے حالیلویہ قادر مطلق خدا تو جو محبت ہے اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام جی سینے دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسو کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دیں سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو میں خداوند یسو مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان تمام بیماریوں جراسیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں تمام چھوٹ کی بیماریاں جاتی رہیں ہر وہ بیماری جولہ علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں میدے کا کینسر پھیپڑوں کا کینسر رہم کا کینسر جلد کا کینسر آنتوں کا کینسر ایڈز لوکیمیا ذہنی امراض دل کا آرزہ پھیپڑوں کی بیماریاں ہر قسم کے زنانہ امراض بلند فشار خون شگر جلدی امراض ہر قسم کی سوچن جاتی رہیں پولیو فالج جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یہ سمسیح کے نام میں ختم ہو جائیں ہر قسم کا سردرد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسو کے نام میں جاتی رہیں بیماری کے وجہ سے تھکان نزلہ زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں مرگی ذہنی مازوری ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسو مسیح کے نام سے جاتی رہیں ہر قسم کی تاریخی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اتمنان اور شادمانی آ جائے خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چلانگے لگانا شروع کریں نظر کی کمزوری جاتی رہے بہرے سننا شروع کر دیں اندھے بینائی حاصل کریں اور گنگے لوگ بولنا شروع کر دیں خدا باپ بانچ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دیں اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفاجاب ہو جائیں نشا کی لارت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دیں جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں تمام تاریخی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں میں یسو مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاسد بھی یسو مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں تاریخی کی نافاک دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسو کے نام میں دور ہو جائیں بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں تمام تاریخی جاتی رہیں تیرہ نور چمکے خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں ان کی دعاوں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما ان کی زندگیاں ایمان امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکہ دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں اے خدا اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آدشی بار میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شولہ کی مانت ہیں ان کو دیکھتی رہیں ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو انہیں برکہ دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں خدا ودہ اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تُو نے انہیں سومپا ہے ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں اپنے عجائب کا زہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تُو ان کی دعاوں کو کمبول کرتا ہے خدا باپ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں میں خداوند یسو مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں آمین موسیقی